امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی ہاں ہم ایک کانسرٹ پہ گئے تھے گلبر گرین تو ہم نے وہاں ایک گی گی گاڑی دیکھی بلاک اور وائٹ کلب میں میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک ریویو شیئر کیا جائے تو میں نے ویڈیوز کی بنا لی تھی اور میں نے ڈیٹیلز وغیرہ شیئر بھی کرنا چا رہا تھا کہ میں نے کہا ایک چھوٹی سی ہے کہ آپ کے لیے ڈیٹیلز یہ بھی الیکٹرک کار ہے اور اس کے لیے پیٹرول وغیرہ نہیں ڈلتا وہاں پہ ایک بھائی سا بھی لگے ہوئے تھے کہ اس کو سٹارٹ کریں یہ سٹارٹ ہوتی ہے اسٹارٹ نہیں ہوتی اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور وہ چاہ رہے تھے کہ کانسرٹ پہ وہ اس گاڑی کے اندر پھریں جو کہ اجازت نہیں تھی چلانے کی تو اجازت نہیں تھی بڑ اس کی چھوٹی موٹے ریویوز میں نے دراصل جب ہوازی گاڑی چلائی تھی ہوازی گاڑی کی ڈرائیونگ مجھے پسند آئی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا اس کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کی جگہ بلکل بھی نہیں تھی مطلب میرے جیسے بندہ نہیں بیٹھ سکتا بچے وغیرہ بیٹھ سکتے ہیں ادر وائز ای ونڈ ریکومنڈ کی اس کے پیچھے کوئی بڑا بندہ بیٹھ سکے گا اس کی جی بوٹ سپیس اگلی جو اس کی بات کی جائے آگے جو ہے فیڈ سپیس آئی وڈ سے بہت زبردست دیوی تھی بیگم کو بھی ہم نے ساتھ بٹھایا ان کو دکھایا گیا آج ہی چیک کریں آپ اس کے انہوں نے بٹنز دیئے میں اس کے بریکنگ سسٹم ادھر ہی دیا ہوتا ہے بریک کا اور انہوں نے شیشے وغیرہ اگر آپ نے نیچے کرنے تو وہ ادھر ہی دیا باقی انہوں نے پلاسٹک وغیرہ کی فنشنگ ہوئی بھی بہت خوبصورت جو کہ لگ رہی تھی نہیں میں کہوں گا کہ بہت بری تھی بہت اچھی دیوی تھی اس کے لیڈی دیوی ہے نائن انچ کی جس سے ریئر ویو کیمرا بھی ہے اس کے اندر بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اس کا ملٹی میڈیا کروز کنٹرول بھی ہے ملٹی میڈیا اس کے سٹیرنگ ویل ملٹی میڈیا ہے اور اس کے اندر ایٹ ہنڈرڈ انڈ فورٹی ٹری لیٹرز لارچ فیٹس پیس ہے اور فلیکسیبل بیک سیٹس ہیں ایزیلی فلیکسیبل آپ آگے بیچے اپنی مرضی سے اپنے کمفٹیبل لیول کے ساب سے آپ اس کو آگے بیچے کر سکتے ہیں اور سٹیرنگ کی فینشنگ بہت زبردی اسی مجھے بھی پسند آئی تھی باقی اس کا ڈور اوپن کرنے والی یہ جو ہے اچھا پلاسٹک کا مجھے فیل ہوا تھوڑا سا ہوازی سے ذرا بہتر ہوازی میں دراصل کافی لگ رہا تھا جھگاڑ ہوا ہے مطلب جھگاڑ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دروازے کا ویٹ بہت زیادہ تھا اور گاڑی لیکن دروازے کا ویٹ کے حساب سے اس کی آواز اچھی تھی ایسا نہیں میں کہوں گا کہ وہ بھی بری ہے بٹے وہ بھی اچھی ہے لیکن مسئلہ ہے کہ گاڑیاں بہت مہنگی دے رہے ہیں اس کے اندر جی یہ ٹچ سسٹم ہے اس کا ملٹی یہ انفوٹینمنٹ سسٹم جو انہوں نے دیا ہے اس کو آپ ٹچ سے بھی یہ ٹچ سے یوز ہوتا ہے آپ اس کے موڈ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر دو موڈ آتے ہیں باقی جو ہے کپ ہولڈر انہوں نے دیا ہے باقی سیٹ پہ بیٹھنے کی بہت زیادہ جگہ بہت شاندار جگہ میں نے بیٹھ کے چیک بھی کی تھی کہ میرے جیسا بندہ اگر پورا آجاتا ہے فیٹ آجاتا ہے تو آئی ڈونٹ تنک کہ کسی کو اتنا ایشو ہوگا اس کے اندر بیٹھنے میں باقی گاڑی انہوں نے خیر چلانے نہیں دی انشاءاللہ اس گاڑی کو چلا کے اس کا ریویو بھی کریں گے کہ اس کی پک کتنی ہے یہ بھاگتی بھی ہے یا باز گزارا ہی ہے اس کے دو ہیں ایک ایکسلیٹر دیا ہے اور انہوں نے ایک بریک دیو آٹومیٹک گاڑی ہے زہرہ الیکٹرک گاڑی ہے تو اس کے اندر گیر ٹرانسویشن جو ہے الیکٹرونکل انہوں نے دیجٹلی دیوی ہے جو کہ آپ کو سامنے سٹیرنگ پہ ہی مل جاتی ہے اور باقی اس کی بات کریں چارجنگ اس کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اس کے اندر بیٹری اس کے اندر موٹر جو لگی ہوئی ہے پریمیم میکنیٹک سائکرونک موٹر لگی ہوئی ہے اور پاور میکسیمم ٹارک کتنی پروڈیوس کرتی ہے 30 کلو وارٹ 40 hp 100 نیوٹرن میٹر میٹر پروڈیوس کرتی ہے بیٹری اس کے اندر لیتیم آئرن فاسفیت بیٹری ڈالی ہوئی ہے 16.8 کلو وارٹ کی اور چارجنگ پاور ریٹ تقریباً اس کا ہے 3.3 4 سے 5 گھنٹے لیتی ہے 40 کلو میٹر پر آرہا اس کی سپیڈ میکسیمم جو ہے 220 کلو میٹر تقریباً اس کی رینج ہے یہ زیادہ نہیں جائے گی یہ آپ کو 220 کلو میٹر دے گی 100 کلو میٹر پر آر سمجھ لیں کہ اگر آپ کو دیتی ہے 100 پر جاتی ہے زیادہ زیادہ یہ ہے میکسیمم سپیڈ اس کی ہنڈرڈ اور دوسرا ایک موڈا جس پر 45 سے 50 کلو میٹر پر چلتی ہے ری جنرٹ سلائڈنگ جو ہے اس کے اندر ری جنرٹ نہیں ہوتا سب سے مجھے اس کے اندر ائر بیک موجود ہے بہت زبردست والی بات اس کی چھت بڑی خوبصورت مجھے لگی ایلوئے ریمز دیئے میں اس کی بائر جو ہے اس کی پینٹ کی جو فینشنگ ہے مجھے زیادہ بہتر لگی تھی باقی عام گاڑیوں سے جو موزلی آتی ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے جو تین شیئر ہیں پاکستان کے اندر اس کی ہیڈ لائٹس بڑی خوبصورت ہیں جو کہ مجھے بھی پسند آئی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ملٹی میڈیا پر دو سکرین ہے سیٹ کافی کمفٹیبل ہے بکٹ سیٹ نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ کمفٹیبل ہیں اس کی طرح نہیں ہوازی کی تو کافی کمفٹیبل تھی اس کی بھی کمفٹیبل ہے یہ کی نہیں ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں ہے بکٹ سیٹ کی انہوں نے سٹائل دیا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ بیٹ کے کمفٹ فیل کرتے ہو بکٹ سیٹ بہت زبردست تھی کافی ایناف سپیس تھی میرے جیسا چھے فٹ کا بندہ آرام سے اس کے اندر فٹ آ گیا تھا اور ٹانگیں بھی میری ٹچ نہیں کر رہی تھی سیٹ ہالگے میں نے پیچھے بھی کی ہوئی تھی میں آپ کو بیٹ کے دکھا بھی دیتا ہوں چھت کی فینشنگ لائٹس وغیرہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہویا اور جو ہے اس کی اور ڈیٹیلز کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اندر ای بی ایس بریکس ای بی ڈی الیکٹرونک بریکنگ سسٹم دیا ہوئے انہوں نے اور سٹیبلیٹی کنٹرول کی ایک دیوی انہوں نے ایک آپشن دیوی ہے باقی اس کے اندر فرنٹ اس کے اندر ریر ویو کیمرا جو کہ آپ کو ایزیلی ریورس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور پارکنگ ریڈار اس کے اندر انہوں نے نہیں دیا انہوں نے ڈالی ہے کہ اگر اس گاڑی کو ظاہرہ کوئی بھی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا بغیر چابی کے تو یہ گاڑی شوڑ ڈالے گی اور باقی اس کے اندر جی سینٹرل لاکنگ سسٹم ون ریموٹ کی ہے جی اس کے ساتھ ون میکینکل کی آتی ہے ایک ریموٹ کے ساتھ آتی جو وائلیس لی آپ گاڑی کو لاک کر سکتے ہیں یہ بونٹ کھولنے کی جگہ ہے اس کی سپیکرز انہوں نے دیئے ہوئے اس کے اندر ایسی سسٹم بھی موجود ہے اور ہیٹر سسٹم بھی موجود ہے گاڑی کے اندر آپ کو پتا ہے انجن نہیں ہوتا یہ اس کا انجن ہے اس کے اندر فیول وغیرہ ڈالاوا ہے اس کی بریکنگ کا اور اس کی موٹر کے لیے اور جو ہے یہ اس کی بس اتنی سی جگہ ہے یہ اس کا بمپر کھول کے میں نے ان کو کہا تھا اگر مجھے چیک کر آتے تو یہ اس کی بمپر کھول کے میں مجھے چیک کر آتے یہ دو کلرز میں آتی ہے جناب یہ وائٹ میں آتی اور بلیک میں آتی ہے اور بوت کلر لکس فائن ای تنگ وائٹ کلر مجھے زیادہ اچھا لگا تھا بلیک میں ایسے لگ رہا تھا جیسے بس خاص پینٹی مجھے لگا بٹی ہے کہ ہماری جو گاڑی ہیں ماشاءاللہ سے جو آتی ہیں ان سے زیادہ بہتر ہی ہوتا ہے تو اتنے میں تو خیر آپ کو کلٹس ایک مل جائے جو کہ کمی پیٹرول کھاتی ہے باقی یہ ہے کہ اس کی بیٹری انہوں نے الگ لگائی ہوئی ہے جو ایلی ڈیز وغیرہ اس کی چلاتی ہیں اندر چیزیں چھوٹی موٹی جو نو لائٹس وغیرہ چلاتی ہے تاکہ وہ بیٹری اس کی جو مین بیٹری ہے آئرین فاسفیٹ بیٹری جو اس کے لگائی ہوئی ایلی تیم کی اس پہ اثر نہ کرے باقی بات کرتے جلیں جی گاڑی کی فرنٹ لوگ کی فرنٹ لوگ مجھے اچھی لگی اس کی یہ نہیں کہ اس کی فرنٹ لوگ مجھے بری لگی اس کی فرنٹ لوگ مجھے ہوازی سے زیادہ بہتر لگی جو ہوازی کی کار ہے وہ کہہ رہے تھا کہ جی چھتیس لاکھ سے سینتیس لاکھ ایٹھتیس لاکھ میں دیں گے انہوں نے کہا کہ جی اس کو لانچ کریں گے پرائیس ابھی نہ بتائیے گا پتہ نہیں انہوں نے اس کے اندر بھی سیم وہی چیزیں ہیں اس کے ایلائے ریمز ہیں جناب اس کے ٹائر زرہ اچھے والے لگے ہوئے تھے مجھے زرہ اچھے لگے باقی اس کے اندر بات کی جائے جی آٹومیٹک اس کے اندر میررنگ جو ہے الیکٹرونک ایڈجسٹ میررنگ اس کی جو سائٹ پر ایڈجسٹ میررنگ ہے وہ الیکٹرونکلی آپ ارام سے اس کو فکس کر سکتے ہیں اس کے فرنٹ لیم کو آپ فکس کر سکتے ہیں ہیلو جن لیم اس کے اندر بائی فوکل لینس کے ساتھ آتا ہے اور آپ اس کی آپ پینڈ ڈاؤن کر کے آپ اس کی سیٹنگز وغیرہ سیٹ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں باقی جی گاڑی بلیک والی بھی مجھے پسند آئی ہے ویسی ہی ہے جیسی وائٹ والی تھی اور جو ہے اس کی بیک سیٹ پر بیٹھ کے چک کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں میں افرٹ آتا ہوں کہ نہیں آتا اچھا جی بتاتا چلوں آپ کو کہ اس کے اندر دو یویس بی پورٹس بھی اویلیبل ہیں جس سے آپ اپنا موبائل وغیرہ چارج کر سکتے ہیں اور باقی انہوں نے کوئی خاص چیز اس میں نہیں دی اس میں سپورٹس موڈ اور اس میں اکانومی موڈ دو موڈز میں آتی ہے یہ دو موڈز پر آپ چلا سکتے ہو کروز کنٹرول اس کے اندر موجود ہے کس طرح سے کرتا ہوگا پچھلی سٹیٹوں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانیوں کی طرح جو کہ ہم شاہ پر نہیں اتارتے it's still there اور جو ہے اچھی بات ہے نہیں اتارنا چاہیے کیونکہ اسے گاڑی کی ویلیو بڑتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں مزاق کر رہا ہوں دل پر نہیں جیگا تو جی میری ٹانگیں رام سے فکس ہوگی اس کے اندر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کافی تگریٹ آنگے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن یہ ہے کہ میں رام سے بیٹھ گیا مجھے کوئی دکت فیل نہیں ہوئی پیچھے بیٹھنے میں اور میرا سر بھی ٹکرانی رہا تھا جیسے کہ باقی گاڑی اور الیکٹرک کارز جو چائنہ کی طرف سے لانچ ہوئی ہیں ان سے اس سے پہ جو ہے میرا وہ جو ہے سر یعنی کہ یہ دیکھیں میں بلکل رام سے بیٹھا ہوں اور میرا سر بلکل اور کافی جگہ ہے کافی سپیس ہے سر کے بیچ میں اور میرے جو ہے گاڑی کے بیچ میں گاڑی کی چھت کے بیچ میں کافی زیادہ سپیس تھی تگریبر اتنی بھی زیادہ نہیں تھی بس ٹھیک ہے میں اگزیجریٹ کرنے لگ گیا ہوں باقی ہے جی آئی انجویڈ آئی انجویڈ سٹنگ آئی انجویڈ آئی انجویڈ آئی انجویڈ چھوٹا سا ہول دی ہے اور اس کے نچائر ڈاک سسٹم جو ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے اس کیونکہ اس کے پیچھلے دروازے نہیں ہیں باقی ہے گاڑی دیکھنے میں بہت پیاری لگی It's like a toy car It's like a small car اس نے انہوں نے بوتل رکھنے کی جگہ دیوئی ہے جی فرنٹ والی سیٹ پر سیٹ بینڈ ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ سائٹ سے بینڈ کر پھر اس کو آرام سے نکال سکتے گاڑی کے ٹائرز جو ہیں وہ کھڑی سی فوق گری ہوئی ہے یہ کلر خراب نہیں ہوا just to let you know یہ اس ٹیمپ بہت زیادہ ٹھرن تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کی ویزیبلیٹی دیکھی جائے اندر سے بیٹھ کے جو میں نے نوٹ کی تھی وہ کافی اچھی ہے اس کی ویزیبلیٹی بہت زیادہ اچھی ہے ویزیبل ہے کافی پیچھے سے اس کی ڈگی کی سپیس اتنی زیادہ نہیں ہے جس کے اندر چارجر موجود تھا چارجر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ہے انہوں نے بھائی صاحب نے ڈگی کھولی تھی اس کے اندر چارجر موجود تھا چارجر کے ساتھ ایک ریفلیکٹر موجود تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی پینچر ہو جاتی ہے تو آپ اس کو سائٹ پہ لگا کے تاکہ آپ کو کوئی وجہ نہ جائے اور وہ آپ سائٹ پہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایکسٹر ٹائر نہیں آتا اس کے ساتھ یہ سپری آتا ہے بس اس کو لے کے گزارا کریں that's it yeah I think I don't know I think یہ موسلی ٹائرز وغیرہ کے لیے اور یہ چارجر آتا ہے جو کہ انہوں نے دیا ہے تقریباً یہ موسلی گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ میں نے ایک اور الیکٹر کار کا سیرس 3 کا کیا تھا ریویو اس کے اندر بھی ایسی چارجر موجود تھا باقی جی گاڑی کی اوورال لک دیکھی جائے تو کافی اچھی یہ بہت بڑا بمپ ہے ادر سے آپ کو چھوٹے موٹے بیگ رکھنے میں بھی کافی پریشانی پیش آئے کی ویسے اس کے اندر اتنا بڑا بیگ آنے نہیں لگا کہ آپ کو وزنی لگے اگر آپ کو سیٹ نیچے کرنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ دو بندے بیٹھ کے چلا سکتے ہیں اگر آپ کی چھوٹی سی فیملی ہے اس کے لئے گاڑی ٹھیک ہے پیٹرول کا خرچہ بچائیں لیکن یہ ہے کہ چھیلس لاکھ روپے میرے نظر یہ سے یہ دو کلرز میں آتی جیسے کہ دیکھتے ہیں بہت پیاری لگی تھی دور سے میں نے دیکھی میں نے کہا ضرور اس کا جا کے ریویو کیا جائے انہوں نے وہاں پہ کانسٹ پہ لگائی بھی تھی تو ان کو اٹلیس تھوڑا سا ڈسکانٹ تو دینا چاہیے اگر کسی نے خریب نہیں تو یہ تھا جی آج کا ریویو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھی گا ٹیک کیئر اللہ حافظ لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں کچھ نہیں ہوتا میں اور بھی ویڈیوز لاتا رہوں گا میں دراصل مصروف تھا پچھلے دنوں ویڈیوز نہیں بنا سکا شادیوں میں مصروف تھا اور میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں نئی بھائی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ